بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لڑائی میں کس کا کتنا نقصان ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ اس ایریا میں ہونے والی آخری لڑائی ہو سکتی ہے کیا یہ دعویٰ درست ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا مسلمان ملکوں کا اور عالمی جتنی بھی برادری ہے ان کا اس میں رول کیا ہے تھوڑی بہت اس میں بات کریں گے کیونکہ ہمیں ایک سیریز کرنی پڑے گی اور چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا سب سے پہلے وہ ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ گزشتہ چھ ماہ میں کیا کچھ ہوا ہے یہ سات اکٹوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا اور تب سے لے کر اب تک جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد اکتیس ہزار نو سو تئیس ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الجزیرہ کے مطابق تقریباً میرا یہ وی لاغ ریکارڈ کروانے سے ایک گھنٹہ پہلے جو ریپورٹ ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اکتیس ہزار نو سو تئیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں یہ اکیسویں صدی میں کسی بھی جنگ میں ایک مختصر دورانیہ میں سب سے زیادہ ہونے والی حلاقتیں ہیں وہ بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں یعنی ایراک کے اوپر اٹیک ہوا افغانستان کے اوپر صورتحال آپ کے سامنے ہیں یوکرین کے اوپر ہوا آرمینیا اور آزربائیجان کی ایک بڑی جنگ ہوئی کچھ اور جنگیں بھی ہیں ان بیس پچیس سالوں کے اندر لیکن جو سب سے بڑا انسانی علمیہ ہے وہ غزہ میں ہوا ہے اور اس کو ایک یک طرفہ لڑائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ذرا آپ یہ میپ دیکھ لیں یہ اسرائیل کا میپ ہے اور اسرائیل کے چاروں طرف کون سے ممالک موجود ہیں ذرا اس ڈیٹا کو آپ دیکھ لیں اسرائیل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے ایک طرف جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ساتھ مصر ہے مسلمان ملک ہے بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی آبادی ہے دوسری طرف اس کے اردن ہے یہ بھی مسلمان ملک ہے اس کا رقبہ بہت بڑا ہے بہت بڑی آبادی ہے تیسری طرف اس کے شام ہے یہ ایک اور ملک ہے اور اس کے حالات بھی ا مشکلات بھی پیدا ہوتی رہی ہیں شام کی صورتحال بھی آپ کے سامنے لیکن یہ ملک اسرائیل کی نسبت بہت بڑا ملک ہے اور جو چوتھا ملک اسرائیل کی سرد کے ساتھ لگتا ہے وہ لبنان ہے لبنان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے اور جو اس کی کرپٹ اشرافیہ ہے لبنان کی اس نے لبنان کو بری طرح تباہ کر دیا ہے لبنان اپنی پولیسیز کی وجہ سے بری طرح تباہ ہوا ہے لبنان کے ساتھ کیا ہوا اس کے اوپر ہم بعد میں وی لاغ کریں گے لیکن ابھی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسرائیل میں اس وقت جو ڈیٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اب تک کیا صورتحال ہے اکتیس ہزار نو سو تئیس افراد اب تک جامحک ہو چکے ہیں سات ہزار سات سو فلسطینی اب تک گرفتار ہو چکے ہیں اور میں آپ کو صرف گزشتہ ایک ہفتے کا ڈیٹا بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ انسانی امداد نہیں پہنچ پا رہی خوراک کی بڑی شدید قلت ہے یہ میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں نہ صرف خوراک کی قلت ہے دوائیوں کی قلت ہے لوگ زندگی کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں زندہ لینے کے لیے اور لگاتار ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں تو جو امدادی کارکون ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں سو سے زائد ایک سو چار امدادی کارکون بتایا جا رہے تھے سو سے زائد امدادی کارکون گزشتہ ایک ہفتے سے مختلف ملکوں سے مختلف ایریا سے ہے اور یہ دنیا بھر سے امداد لے کر غزہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور نہ صرف اس جگہ پہ بلکہ جہاں پہ پناہ گزین موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے کیمپس کے اندر وہاں پہ بھی اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اور خواتین اور بچوں کی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں اچھا اب سو امدادی کارکون سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر جانبک ہو گئے ہیں جبکہ ناملود بچوں کی بہت بڑے پیمانے پر جان جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی ماں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ غزائی کلت کا شکار پیدا ہو رہے ہیں امیچور پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بچے سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر غزہ کے اسپتالوں میں جو بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں وہ یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ رپورٹ عالمی میڈیا کے اندر اور یو این نے اس کی کنفرمیشن بھی دی ہے اقوامی متحدہ نے اچھا جو ڈیٹا آتا ہے غزہ سے وہ وہ ڈیٹا ہے جو غزہ کی حکومت وہاں سے جاری کرتی ہے غزہ کا جو میڈیا ہے وہاں سے جو رپورٹ جاری ہوتی ہے اس کے اوپر اور ان کا جو محکمہ صحت ہے وہاں سے جو رپورٹ جاری ہوتی ہے اس کے اوپر ان عداد و شمار کے اوپر اقوامی متحدہ کو انحصار کرنا پڑتا ہے اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیٹا آ رہا ہے محکمہ صحت کی جانب سے غزہ سے وہ ڈیٹا ٹھیک ہے اور قابل اعتبار ہے جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا قابل اعتبار نہیں ہے سات اکتوبر سے لے کر اب تک وہاں کیا ہوا یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسرائیلی حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سات اکتوبر کو حماس نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور ایک غیر معمولی حملہ تھا جس میں چودہ سو افراد جو اسرائیلی تھے وہ جان سے چلے گئے وہ ہلاک ہو گئے اور دو سو سے زائد کو یرغمال بنا لیا گیا اس دن سے لے کر اب تک اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلسل فضائی حملوں اور حالیہ زمینی حملوں میں وہاں اکتیس ہزار سے زائد لگ پتیس ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ جانبک ہو چکے ہیں یہ اب تک کی اطلاع ہے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ حماس نے پہلے اٹیک کیا تھا دوسری جانب حماس کا یا فلسطینیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے جنگ کا جواز گھڑا ہے اور بہت سارا میڈیا بھی یہی الیگیشن اسرائیل پہ لگا رہا ہے کہ اسرائیل نے جانبوجھ کر ایک ایسی جنگ چھیڑی ہے جہاں پہ وہ فلسطین کو یا غزہ کو مکمل طور پہ تباہ کر دینا چاہتا ہے برطانیہ امریکہ اور یورپی یونین نے اسرائیل کے ساتھ جو لڑ رہی ہے جو گروپ لڑ رہا ہے حماس اس کو دہشت گروپ اس کو قرار دیا ہے اسرائیلی حقوام کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق سات اکتوبر کے دن جو لوگ مارے گئے تھے اسرائیلی ان میں سے گیارہ سو انسٹ کی شناکت ہو گئی تھی اور باقی جو لوگ ہیں ان کی شناکت نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آٹھ سو اٹھائیس ان میں عام شہری تھی اور اکتیس ان کے اسرائیلی بچے تھے ان کا یہ کہنا ہے اب دوسری طرح ذرا آپ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں یا ان کے حملوں کے نتیجے میں جو فلسطین کا نقصان ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چار فلسطینی جو ہے وہ جانبک ہوئے ہیں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اور سات اکتوبر سے لے کر اب تک کیونکہ جو لوگ بھی زخبی ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ستر ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخبی ہوئے ہیں تو ان کو اسپتالوں میں پہنچایا جاتا ہے تو چار سو دس حملے ایسے ہیں اسرائیل کے جو انہوں نے اسپتالوں کے اوپر اور طبی مراکز کے اوپر کیے ہیں اس کی دنیا میں تاریخ نہیں ملتی یعنی بہت ساری جنگیں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں لیکن کبھی بھی فوجیں جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ پناکزینوں کے علاقے میں وہاں پہ اٹیک نہیں کرتی میڈیا آفیسز کے اوپر اٹیک نہیں کرتی اور کسی قسم کی بمبارمنٹ نہیں کی جاتی اسپتالوں کے اوپر سکولوں کے اوپر ان جگہوں کو استثنہ دیا جاتا ہے لیکن اسرائیل نے اس دعوے کے ساتھ کے یہاں پہ ہماس کے جنگجوں موجود ہیں تو ان جگہوں کے اوپر اٹیک کیا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں بچے اور بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز پیرامرڈیکل سٹاف یہ جانبک ہو گئے ہیں ہر دس منٹ میں غزہ میں ایک بچہ شہید ہوا ہے اگر آپ اس ڈیٹا کو یوں دیکھیں کہ کتنی بڑی تباہی ہے تو جو عادے سے زیادہ غزہ ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے کچھ ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک دو لاکھ سے زیادہ جو مکانات ہیں غزہ میں وہ تباہ ہو چکے ہیں ان کو نقصان پہنچ چکا ہے اقوامی متحدہ اور فلسطینی حکام کے عداد و شمار کے مطابق تئیس نومبر تک غزہ میں تقریباً پندرہ لاکھ افراد بے گھر ہو چکے تھے جن کی تعداد اب بڑھتے بڑھتے ڈھائی ملین کے قریب یا سے زیادہ ہو چکی ہے فلسطینی حکام نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے زیادہ تر طبی مراکز یا جہاں پہ وہ صحت کی سہولیت فرام کرتے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں یا فنکشنل نہیں رہے یا وہاں پہ بجلی موجود نہیں ہے ایندن موجود نہیں ہے دوائیاں موجود نہیں ہیں پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹر موجود نہیں ہے یا امارت جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے تو یہ بڑی خوفناک صورتی آل ہے جس کا سامنا کیا جا رہا ہے جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ الشفاہ اسپتال کی اوپر کیا اسرائیل نے اس کو خالی کروایا گیا الجزیرہ کے مطابق جو الشفاہ اسپتال سے ملکہ گلیاں ہیں وہاں پہ اب تک جو فلسطینی شہری ہیں ان کی لاشے پڑی ہوئی ہیں اور لگاتار شیلنگ اور بمبارمنٹ کی وجہ سے ان لاشوں کو ابھی تک نہیں اٹھایا جا اس میں ایک بات یاد رکھی گا جو عداد و شمار فلسطین سے آتے ہیں وہ فلسطینی حقام کی جانب سے ہوتے ہیں یا جو میڈیا وہاں پہ موجود ہے الجزیرہ یا دیگر جو اخبارات موجود ہیں یا عالمی میڈیا ہے وہ وہاں سے ریپورٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے ان ریپورٹوں کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے کہ وہاں میں متحدہ کہ بہت سارے کارکن جو وہاں پہ جان سے چلے گئے ہیں بہت سارے لوگ جو امداد کرنے گئے تھے وہ بھی جان سے چلے گئے ہیں تو اس صورتحال میں جو بائیڈن نے بھی آواد اٹھائی اور کئی عالمی رانواؤں نے اور کئی ملکوں نے یہ آواد اٹھائی اور تو نے یہ کہا کہ اس جو ڈیٹا ہے یا جو عداد و شمار پیش کیے جارہے ہیں ان کے اوپر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس پہ نکتہ چینی کی جس پہ ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر برطانیہ کے اندر باقی ملکوں کے اندر اور بہت بڑے بڑے اعتجاج بھی ہوئے ہیں وہ جب اعتجاج والا ایری آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا نے کہاں پہ اس حوالے سے کیا کیا ہے اسرائیل یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے اس کو جانے کے لیے نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر آزم ہے اس کا ایک سٹیٹمنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حماس کو ختم کرنے یرگمالیوں کو رہا کرنے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے رستے پر گامزن ہے کہ اسرائیل کو غزہ سے مزید کوئی خطرہ نہیں ہوگا یعنی اسرائیل نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ فلسطینیوں کی جو آزادی کی ایک تحریک ہے یا جو وہ حقوق مانگتے ہیں اپنے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کا سلوشن دیا جائے جو ان کا رائٹ ہے وہ ان کو ملے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کا حق ہونا چاہیے ویسٹ بینک کے اندر ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا غزہ کے اندر ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جو عالمی سطح پہ بھی آواز اٹھائی جاتی ہے اسرائیل نے ایسا لگتا ہے اس بیان کے بعد کہ انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ اس مضامت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے لیکن کیا یہ مضامت کچلی جا سکے گی اس کے جواب میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لڑائی جب شروع ہوئی تھی نا تو اس وقت حماس کی جو مقبولیت تھی فلسطینیوں میں وہ بائیس فیصد تھی اور اس وقت جو حماس کی مقبولیت ہے فلسطینیوں میں وہ پچاس فیصد سے تھوڑی سی کم ہے یعنی فورٹی ایٹ پرسنٹ غالباً میں کہیں پڑھ رہا تھا یا فورٹی تھری پرسنٹ ہے یا فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے میں آپ کو کنفرم کر دوں گا لیکن ان کی مقبولیت میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے حماس کی مقبولیت میں تو کیا اس کو کچلا جا سکتا ہے اس مضامت کو یا جو فلسطینیوں کا ایک مطالبہ ہے ایک الگ ملک کا ایک مطالبہ ہے ان کا کہ ازادی کے ساتھ وہ اپنے مذہبی فریضے سے انجام دے سکیں کیا اس کو کچلا جا سکتا ہے یا اسرائیل اس کو ہمیشہ کے لیے ہینڈل کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ دونوں طرف کا نقصان اس مرتبہ ہوا ہے جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو رہا ہے تو اسرائیل بہت مار کھانے والا ہے اور اس مرتبہ فلسطینی جنگ جیت جائیں گے میں ان دنوں میں کیونکہ کوئی پروگرام نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کا جب سارا ڈیٹا دیکھا تو میرا نیلیسز یہ تھا کہ اس میں آہستہ آہستہ اسرائیل نقصان پہنچانا شروع کرے گا اور نقصان کا جو والیم ہے وہ فلسطینیوں کا بڑھتا چلا جائے گا اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو جائے گا کہ اس ایک حملے کو یا اسرائیلیوں کی ان حلاقتوں کو جواز بنا کر اسرائیل لمبے عرصے تک فلسطین کے اوپر ایک اٹیک رکھے گا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں سیری اور افتاری کے لیے لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے عالمی میڈیا بڑا صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں غزہی قلت کا شکار ہے کہت کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے لوگوں کے پاس سیری اور افتاری میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے بچے بھوک سے اتنی بری صورتحال میں ہیں کہ وہ رو بھی نہیں پا رہے ہیں یہ بات بقاعدہ رپورٹ ہوئی ہے کہ بچے اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اتنی بری صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ بچے رو بھی نہیں پا رہے ہیں اور یہ صورتحال اس سے پہلے کبھی بھی اس خطے کے اندر اس صدی میں تو دیکھنے میں نہیں آئی جنگ بندی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کیا کوششیں ہو رہی ہیں اس میں اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ دوہا میں ہو رہے ہیں قطر میں اس میں دو تین ممالک شامل ہیں جو یہ مذاکرات کروا رہے ہیں ان میں ایک امریکہ ہے ایک قطر ہے اور ایک مصر ہے اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ خود یہاں پہ ان مذاکرات کا حصہ ہے ابھی ایک دن پہلے اسرائیل کا جو موساد کا سربراہ ہے ڈیوڈ بارنیا وہ واپس تلل بے پہنچا ہے مذاکرات کرنے کے بعد اور جو چیزیں اس کی ڈسکس ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ مصر کے ساتھ اور قطر کے ساتھ وہ چیزیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے کہ کن شرائط کے اوپر مذاکرات کیے جائیں ساری دنیا نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ جنگ بندی کی جائے اب جنگ بندی کی کچھ شرائط جو ہیں وہ حماس نے جاری کی ہیں حماس کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اسرائیل کا تو دکھائی دے رہا ہے اس سے پہلے بھی نیتن یاہو کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے بھی کلیر کر چکا ہے اس سے پہلے جو اسرائیلی وزیر آدم رہا اس کا سٹیٹمنٹ بھی کہہ چکا ہے کہ وہ میکسیمم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان لینا چاہتے ہیں فلسطین میں تاکہ وہ پوری طرح سے فلسطینیوں کو کچل دیں اور ان کے لئے آندہ کوئی خطرہ نہ رہے ان کی تو یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے اور اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ ان کو بہت مہنگی پڑی ہے پچاس ارب ڈالرز کی جنگ ان کو لگ بگ پڑ گئی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ روزانہ کا جو خرچہ ہے اسرائیل کا جنگ کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پچاس ارب ڈالر کی یہ جنگ اسرائیل کو ابھی تک پڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو اسرائیلی مسنوات ہیں ان کا بائیکارٹ ہو رہا ہے جو اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں بہت بڑی بڑی وہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے ملکوں کے اندر وہ سفر کر رہی ہیں کیونکہ لوگ ان سے چیزیں نہیں خرید رہے جو سب سے تازہ اور بڑا بائیکارٹ ریکارٹ ہوا ہے وہ ملائشیا میں اور انڈونیشیا میں ہوا ہے وہاں تو بہت بڑی طرح متاثر ہو گئی اسرائیلی مسنوات پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا لیکن بدقسمتی سے ہم نے پی ایس ایل کے اندر دیکھا کہ اسرائیلی مسنوات کو سپانسر کے طور پر لیا گیا جب تماشائیوں نے اسرائیلی پرچم کو اٹھایا تو ان سے آ کر وہاں سیکیورٹی نے اس لائیلی پرچم جو ہے وہ چھین لیا اس سے پہلے جب احتجاج کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تو ان کے احتجاج کو بھی روکا گیا پاکستان میں کچھ جگہ پہ احتجاج کو سپانسر بھی کیا گیا ان کو فیسلیٹ کیا گیا کچھ جگہ پہ احتجاج کو روکا گیا تو صرف اسرائیل کیلئے جو آواز اٹھی ہے وہ ویسٹ میں سب سے زیادہ اٹھی ہے برطانیہ میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں آسٹریلیا کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں پوری دنیا نے فلسطینیوں کے حق کے اندر آواز اٹھائی ہے لیکن کیا یہ آواز ویسی ہے جیسی یوکرین کے لیے اٹھائی جا رہی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ عوامی سطح کے اوپر جو رد عمل ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا یوکرین کے لیے رد عمل آتا ہے بلکہ اس سے زیادہ رد عمل بہت اوقات کئی جگہوں پہ فلسطین کے لیے آتا ہے لیکن حکومتی سطح کے اوپر کیونکہ اسرائیل کے ساتھ سب کے مفادات جڑے ہوئے ہیں مسلمان ملکوں کے بھی جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے بھی تو ان مفادات کی وجہ سے جو حکومتی سطح کے اوپر رد عمل ہے وہ یوکرین کے اوپر تو زیادہ آتا ہے یورپ کا امریکہ کا لیکن وہ جب بات ہوتی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی تو یہاں پہ رد عمل کم آتا ہے علاقہ یہاں پہ ہونے والا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے اور جو بیلنس آف پاور ہے یعنی دونوں طرف کا جو طاقت کا توازن ہے اس کا بھی زمین آسمان کا فرق ہے حماس نے جو شرائط رکھی ہے اس میں انہوں نے کہا جی پینتالیس دن کے لیے جنگ بندی فوری طور پر کر دی جائے جو اسرائیلی فوجے ہیں وہ فوری طور پر غزہ سے نکل جائیں اور اس دوران میں اسرائیلی خواتین کو اور انیس سال سے کم عمر جو نوجوان ہیں لڑکے ہیں ان سب کو اور جو بیماری اور غمالی ہیں ان سب کو اسرائیلی لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا اور ان کے بدلے میں جو قید ہیں فلسطینی اسرائیل کے پاس وہ ان کو رہا کرے لگ بگ ستتر سو لوگ ہیں سات ازار سات سو لوگ ہیں دوسری جانبی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں جن کو حماس نے گرفتار کیا ہوا ہے تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم آپ کے قیدی چھوڑتے ہیں آپ ہمارے قیدی چھوڑیں یہ بھی ایک مطالبہ ہے دوسرا یہ کہا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے آباد علاقوں سے باہر نکلے اور ہسپتالوں اور پناہگیدینوں کے کیمپوں کی بہالی کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جائے دوسرے مرحلے میں جو فلسطینی قیدی ہیں ان تمام کو رہا کر دیا جائے اور ان کے بدلے میں تمام اسرائیلی قیدی جو ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے تیسرے اور آخری مرحلے میں جو حماس نے کہا اس کے مطابق یہ ہے کہ دونوں فریقین ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں اور باقیات جو ہے ان کی لاشیں بھی موجود ہیں وہ بھی واپس کی جائیں تاکہ ان کی تدفین کا عمل ہو سکے جو حماس کے پاس لاشیں ہیں وہ اسرائیل کو واپس کریں اور جو اسرائیل کے پاس بہت بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی لاشیں ہیں وہ بھی واپس کی جائیں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار فلسطینی جنگجو جو ہیں حماس کے ان کو نشانہ بنایا ہے جبکہ جو ٹوٹل ہلاکتیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے 32 ہزار کے قریب ہیں اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب بھی کبھی ایک جنگجو کو مارا جاتا ہے تو کلیٹرل ڈیمج میں کم سے کم دو فلسطینی شہری سات جانبک ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اب یہ اس کے اوپر انہوں نے اتمنان کا اظہار بھی کیا ہے یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے اقوام متحدہ لگاتار چیخ رہا ہے اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں وہ لگاتار سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ایک کمپریہنسیف پلان سامنے نہیں آ سکا جس میں غزہ میں جنگ بندی ہو سکے عرب اور مسلمان ملکوں کا رول وہ ماضی کی طرح میوس کن ہے وہ اسرائیل کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یورپی یونین اور امریکہ یہ اپنی پبلک کے پریشر کی وجہ سے سٹیٹمنٹس تو جاری کرتے ہیں امداد کا سامان بھی روانہ کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے مفادات کی وجہ سے وہ کسی قسم کا بھی اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے سے گریز کرتے ہیں اٹھارہ مارشی ایک ریپورٹ ہے اور یہ ابھی آئی ہے بالکل حالی میں دو دن پہلے یہ ریپورٹ آئی ہے اور یہ ریپورٹ یہ بتا رہی ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ ہے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ تباک ان درجے کی غزائی قلت کا شکار ہے یعنی یہ لوگ جان سے جا سکتے ہیں بھوک کی وجہ سے اور کسی وقت بھی کہت کو انناؤنس کیا جا سکتا ہے کہ اب غزہ میں کہت پھیل چکا ہے اور امداد جانے کے رفتے نہ صرف بند ہے بلکہ ان کے اوپر اٹیک بھی کیا جا رہا ہے یونیسیف کے مطابق جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں بچوں کی شہادتوں کی تعداد افسوسناک حد تک زیادہ ہے تیرہ ہزار بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس ساری لڑائی کے اندر اور بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں بچے اس وقت بھوک کا شکار ہیں اچھا میں ڈیٹا کو بتا دیتا ہوں وہ فوٹی تری پرسنٹ ہے یعنی حماس کی جو حمایت سات اکٹوبر کے حملے سے پہلے تھی وہ بائیس فیصد تھی آج یہ حمایت جو ہے وہ فلسطینیوں میں حماس کی ترتالیس فیصد ہے بہتر فیصد شرکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سات اکٹوبر کو ہونے والے حملے کے فیصلے میں حماس کی حمایت کرنی چاہیے وہ ٹھیک تھا اور سروے میں 63 فیصد لوگوں نے اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ مسلح کاروائیوں کو قرار دیا ہے اب یہ ایک رپورٹ جو ہے وہ فلسطین سے جاری ہوئی ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو اسرائیل کا خرچہ ہو رہا ہے اس جنگ پر وہ 26 کروڑ ڈالرز کا خرچہ ہے اور اب تک 50 ارب ڈالرز کا نقصان اسرائیلی معیشت کو ہونے کا اندازہ ہے اس میں امریکہ کا رول بہت امپورٹنٹ رہتا ہے ہمیشہ اسرائیل کو لے کر امریکہ کا رول کیا ہوگا امریکہ میں ایک نئی حکومت ایسا لگتا ہے بننے جا رہی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ آ جائے گا تو اس کے آنے تک یہ جنگ کہاں پہنچے گی ڈانلڈ ٹرمپ آنے کے بعد کیا پالیسی جاری رکھے گا اور کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جاریب مختلف مسلمان ملکوں کو ہم مستقبل میں بڑھتا ہوا دیکھیں گے یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ہم اپنے اگلے وی لاغ میں تلاش کریں گے اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ